بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد شکریہ جراب سپیکر آج ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے وزیر کانون صاحب نے موجودہ صورتحال پر سپریم کورٹ کے اندر جو کیس سنا جا رہا تھا اور اس کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر کچھ معروضات آپ کے سامنے آرز کی آپ بھی تسلسل کے ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں آپ نے اپنے ایجنڈے پر ملک کی صورتحال کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ایجنڈے پر رکھا پاکستان کی معیشت کو ایجنڈے پر رکھا پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو اپنے ایجنڈے پر رکھا ہم سایہ ممارک کے ساتھ تعلقات کو اپنے ایجنڈے پر رکھا ملک کے اندر جو جو بہران ہے اس بہران پر آپ نے قومی اسمبلی کے اندر تفصیلاً بحث کا انعقاد کیا اس پر رائے آئی اور عدالت کے اندر جو فیصلہ زیر سماعت تھا اس کے اس کیس کے حوالے سے پارلیمان کی طرف سے قراردات پاس کی گئی کہ جو جج صاحبان سپریم کورٹ کے اندر کیس سن رہے ہیں وہ انصاف کے پیمانے پر پورا نہیں اتر رہے ان کا پسمنظر اور ماضی میں دیئے گئے فیصلے وہ تاریخ میں تاریخ میں روشن باب ہیں آپ کی طرف سے ایک قراردات پاس کی گئی ان کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ جو کیس سن رہے ہیں آپ برائے مہربانی انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں اور جو کیس آپ تین جج حضرات سن رہے ہیں اس کو فل کورٹ سنے اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلہ دے آپ کے پاکستان کی چیف ایکزیکیٹیو نے آپ کے پارلیمان کے اندر ان سے مطالبہ کیا فل کورٹ کا مطالبہ کیا یہاں پر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے میں نے مطالبہ کیا بلاول بٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مطالبہ کیا یہاں پر بین پی کی طرف سے مطالبہ کیا گیا یہاں پر پخت انخواہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا یہاں پر جماعت اسلامی کی طرف سے قرارداد کی صورت میں مطالبہ کیا گیا یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا اور پارلیمان کی مشترکہ اجلاس کی جانب سے وہ مطالبہ کیا گیا آج آپ منظر دیکھ رہے ہیں پاکستان کا میں ایک بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ہم نے بدترین حالات دیکھے پاکستان کے اندر میں عمر کے لحاظ سے اتنی عمر میری نہیں ہے لیکن سن دو ہزار کے بعد جو صورتحال خطے میں پیدا ہوئی دیشتگردی آئی پاکستان کے اندر بھی عسکریت پسندی پروان چڑی پاکستان کے اندر بھی ٹارگٹ کرنگ ہوئی پاکستان کے اندر بھی معاشی بہران آیا پاکستان کے اندر بھی سیاسی بہران آیا لیکن جس عدالتی بہران کا آج آغاز کیا گیا ہے ہم نے عسکریت پسندی کا مقابلہ کیا ہم نے دیشتگردی کا مقابلہ کیا ہم نے ہر بہران کا مقابلہ کیا ہم نے معاشی بہران کا مقابلہ کیا ہم نے سیاسی عدم استحکام کا مقابلہ کیا لیکن عدالت نے اپنے فیصلے سے قوم کے اندر جس تقسیم کی آج بنیاد رکھی ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ کہیں ہمیں یہ بہا کر نہ لے جائے یہ من پسند فیصلے جو عدالت کر رہی ہے نہ ان کو پارلیمان کا لحاظ نہ ان کو سیاسی جماعتوں کا لحاظ نہ ان کو قومی اسمبلی کا لحاظ نہ ان کو سینٹ کا لحاظ اور تنازہ کس بات پر ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کرے ہم انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ عبران خان کے حق میں فیصلہ نہ کرے ہم ان سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا غیر متنازہ بینچ جو آئین اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے لیکن جو تک ان پر نہیں رینگی اور یہ بھی کہ میں نے اور وزیر آزم صاحب نے وزیر قانون صاحب نے ہم جب یہاں پر بحث کا آغاز کرتے ہیں جناب سپیکر ہم کہتے ہیں قابل قدر جج الساحبان اور عدالت عزمہ اور عدالت عالیہ اور پتہ نہیں کون کون سے ناموں سے احترام کے ناموں سے ہم ان کو پکار رہے ہیں لیکن آپ کی پارلیمان کی قرارداد کا لحاظ انہوں نے نہیں رکھا اپنی غیر جانبداری کو انہوں نے وہ ایک فیصلے سے اپنی غیر جانبداری دکھا سکتے تھے لیکن انہوں نے انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ ہم عاشقان امران عاشقان امران اور عاشقان تحریک انصاف میں اپنا نام لکھوالیں اور فیصلہ کریں کہ ہم آئین کی اگر اگر آپ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے تو پھر مجھے آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کریں لیکن آپ کو یہ اختیار پھر نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے ڈومین میں گھس کر فیصلے کریں کہ الیکشن کی تاریخ کا تائین بھی آپ کریں اس کی پروسیزر بھی آپ دیں یہ جانب دارانہ فیصلہ ہے اور سیاسی جماعتوں کو یہ فیصلہ قطعا قابل قبول نہیں ہے ہمیں انصاف چاہیے جناب سپیکر ہمیں آئین کے ہمیں جو آئین نے تحفظ دیا ہے اگر ہم مذہبی اعتبار سے اپنے مذہبی اپنے مذہبی جو آئین میں ہمیں تحفظات حاصل ہیں خچرہ ہو ہم جدوجہد کرتے ہیں جمہوری تحفظ جو ہمیں آئین نے دیا ہے اس حوالے سے خچرہ ہو ہم آمریتوں کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہم ہم اس سلسلے اور شجرہ نصف سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کے اندر ملٹری مارشل لاؤں کے خلاف جدوجہد کی جیلے کاٹی آج بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ جوڈیشن مارشل لاؤں کے خلاف بھی ہم علم بغاوت بلند کرتے ہیں ہم کسی صورت بھی اس جوڈیشن مارشل لاؤں کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنا قبلہ عدالتوں کو بھی درست کرنا ہوگا اگر پارلمان کے اندر آپ سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اتفاق پیدا نہیں کر سکتے اور آپ پاکستان کے لئے اتفاق پیدا نہیں کر سکتے آپ آئین کی عملداری کے لئے قانون کی حکمرانی کے لئے اتفاق نہیں پیدا کر سکتے تو پھر آپ کو اپنے گڑیبان میں دیکھنا ہوگا آپ نے عدالت کو آپ نے عدلیہ کو تقسیم کیا ہے آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر آپ ایک بہران کا اور تقسیم کا بنیاد ڈالیں گے قوم کو استراب کا شکار کریں گے اور آپ اپنے گھروں میں اتمنان اور سکون کے ساتھ سوئیں گے انشاءاللہ آپ نے جو بے انصافی کی ہے آپ نے جو عدل کا جنازہ لکھانا ہے آپ کی روح کو بھی اتمنان نہیں ملے گا آپ کے دل کو بھی اتمنان نہیں ملے گا آج آج ہم ہم صبح و شام ہماری نسلے اس خدمت میں چلی گئی میرے جد امجد جنہوں نے بر سغیر میں مسلمانوں کی سیاست کا آغاز کیا میرے والد جنہوں نے ستائیس سال کی عمر میں اس میدان کارزار میں قدم رکھا جد و جہد کی ایوب خان کے مارشاللہ کے خلاف زیاء الحق کے مارشاللہ کے خلاف جنرل مشرف کے مارشاللہ کے خلاف اور آج وہ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ آئین اور قانون اور جمہوریت کی خدا کی قسم آپ نے آئین کا جنازہ نکالا ہے آپ نے جمہور کا جنازہ نکالا ہے اور ہم جو جد و جہد اور جو امانت ہمیں اپنے اکابر اور اسلاف سے امانت ملی ہے خدا کی قسم آئین بھی برقرار رکھیں گے جمہوریت بھی برقرار رکھیں گے اور کسی صورت بھی آپ کے اس فیصلے کو اس ناجائز غیر شریف فیصلے کو پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہونے دیں گے آئین قانون جہاں تک ہمیں اختیار دیتا ہے ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ میں اس بات کے ساتھ جناب سپیکر اور ہم نے مشترکہ طور پر دعا کی ذلفکار علی بھٹو کیلئے جن اکابر نے اس ملک کو متفق رکھنے کے لیے ہمیں متفق کا آئین دیا ہے آپ کو یاد ہے اور شاید آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہو میں ان کی شہادت اور وفات کی بات پیدا ہوا ہوں میں نے ان کو آپ کی نظر سے دیکھا ہے میں نے ان اکابرین کی نظر سے اپنے اکابر اور اسلاف کو دیکھا ہے لیکن میں جس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں اور ان کی جو جد و جہد تھی جو قربانیاں تھی بم ہمارے خلاف پٹے گولیاں ہمارے سینوں کو چلنی کرے انتظامی امور آپ عدالت ہے قابل احترام ہے آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو حکومت آپ کی بات نہ مانے تو مجھے بتائیں کل حکومت نے فیصلہ کیا کہ ریجسٹرار کو ہم واپس کلوز کرتے ہیں آج آپ نے انکار کیا آپ الیکشن کمیشن حکومت کے انتظامی امور کے خلاف آپ کو شکایت کرے اور آپ کے خلاف کس کو شکایت کرے مجھے وہ جگہ بھی بتا دیں آپ چیف ایکزیکیٹیو میں مداخلت کر رہے ہیں ہم اس پر پوسٹنگ ٹرانس پرس دو میں نے کل بھی ذکر کیا کل بھی میں نے ذکر کیا اور اس لیے نہیں کہ مجھے کسی کی پوسٹنگ ٹرانس پر کی ضرورت ہے میں نے عمران دور کے تمام سرکاری افسران کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تاثر بیورکریسی کو ملے کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے ملازم نہیں ہیں آپ پاکستان کے ملازم ہیں اور آپ کو پاکستان کے خدمت کرنی چاہئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ضرورت ہے لیکن اس پر مشاورت ہونی چاہیے سربراہی اجلاس ہونا چاہیے میں وزیراعظم صاحب کے اختیار کو اور چیف ایگزیکیٹیو کو تسلیم کرتا ہوں لیکن انہوں نے جب سے ان کو حکومت ملی ہے جو مشاورت انہوں نے کی ہے اس مشاورت کی بنیاد پر ہم اپنے پاکستان کے مستقبل کا تعاین کریں گے جناب وزیراعظم ایسے نہیں چھوڑیں گے نہ آپ کو تنہا چھوڑیں گے نہ آئین کو تنہا چھوڑیں گے اور نہ پارلیمان کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ادھر بر کے تپاں رکھ دی ادھر نو کے سناں رکھ دی محبت نے میری ہستی غزب کے درمیان رکھ دی ہماری حالت تو یہ ہے یہ حضرات بھی ہم سے گلے کرتے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں لیکن آج آپ کا اور ہمارا اصل جو ہماری ذمہ داری ہے فرائض منصبی ہے اس کے لیے اس جانب کے لوگوں کو بھی کھڑا ہونا ہوگا اور اس جانب کے لوگوں کو بھی کھڑا ہونا ہوگا ہم اسباب اور عوامل جانتے ہیں لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ جج پر بھی پردہ پڑا رہے جرنیل پر بھی پردہ پڑا رہے لیکن جب موقع ملتا ہے جو گناہ سیاستدان نے نہیں بھی کیے ہوتے ان کو بھی اچھالتے ہیں آئے آئے ملک کے ملک کے سیاسی استحکام معاشی استحکام کی بات کریں یہاں پر اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوتا ہے اور پورا سپریم کورٹ کہتا ہے چیف قائد ایوان اپوزیشن لیڈر سے بات کرے آج کہتا ہے امران سے بات کرے جس کا پارلیمان کے ساتھ کام ہی نہیں ہے کل آپ کہیں گے خادم حسین ریزوی کے بیٹھے کا کیا نام ہے ساد ریزوی صاحب ساد ریزوی صاحب بھی کل آ جائے گا کبھی عدالت نے نہیں کہا کہ ساد ریزوی کے ساتھ بات کرو ملک کے اندر اسکریت پسندی پروان چڑتی ہے کبھی عدالت نے اس کا از خود نوٹس نہیں دیا پارلیمان نے کبھی متفقہ فیصلہ نہیں کیا کہ مذاکرات کریں یا آپریشن کریں از خود نوٹس نہیں لیتے اس پر ملک کے اندر میں نام نہیں لینا چاہتا قوم پرستوں کے نام پر یہاں تحریکیں چلتی ہیں پشتون کے حقوق کے تحفظ کے اوپر یہاں تحریکیں چلتی ہیں از خود نوٹس آپ نے کیوں نہیں لیا اس وقت یہاں پر مذہبی لوگ تحفظات کا شکار ہے ان کے حقوق تلف ہو رہے ہیں کیوں عدالت اس پر از خود نوٹس نہیں لیتی اقلیتوں کے حقوق یہاں پر وہ اپنے حقوق کے لئے آواز بلند کرتے ہیں